میں ہوں آپ کے ساتھ لوکیندر تیاغی اجین سے بڑی خبر ہے جہاں پر تھوڑی دیر میں بابا مہاکال کی دوسری سواری شروع ہونے جا رہی ہے آج چندر مولیشور کے سروپ میں درشن دیں گے مہاکال سواری میں شامل ہونے پہنچی بھجن منڈلی بابا کی جھلک پانی کے لیے بہاں پر بھگت امڑے ہوئے ہیں اور آج کا دن بھی بہت خاص یہ سامن کا دوسرا سومبار ہے اور اس موقع پر بابا کی سواری نکلے گی بابا کی جھلک پانی کے لیے بھگت امڑ رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بارش کا موسم ہے اچھی بارش اجین میں دیکھی جا رہی ہے اس سے کچھ جگہ پر ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑی دکھت آئے کیونکہ ایک لمبی سواری یہ نکلتی ہے اجین کے مکھے راستوں سے ہوتے ہوئے اور یہ نظارہ ہی کچھ عرق ہوتا ہے جہاں پر دیکھیں کتنی سنکھیا میں لوگ پہنچتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں بابا مہاکال کا ان کا ایک درشن کرنے کے لیے جگہ جگہ جھاں کیا اس طرح کی دیکھنے کو ملتی ہے تو بابا کی جھلک پانے کے لیے جو لوگ ہیں وہ امڑ رہے ہیں یہ تصدیریں اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں بابا مہاکال کی جو سواری ہے بس وہ کچھ ہی دیر میں جو ہے نکلنے والی ہے اور یہ سکسی بھی تصویریں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں لاکھوں کے سنکھیا میں جو شردھالو ہیں وہ پہنچتے ہیں مہاکال اپنے مقتوں کا حال جانتے ہیں اور یہ دیکھیں گے جگہ کس طرح کی تیاری ہیں اجین میں ساون کے مہینے میں بابا مہاکال کی دوسری سواری ہے نکل رہی ہے اور مہا شوراتری کا جلستر مہا شوراتری کو لے کر بھی کیونکہ تیاریاں ہیں تو مدھر پردیش کے اجین میں بابا مہاکال کی دوسری سواری آج نگر میں دھون دھام سے نکل رہی ہے سماری کے نگر برمان اس وقت پر بیٹھ کر بھگوان کا پوجہ نرچن نہیں ہو پائے گا شپرا کا جلستر بڑھنے کارن گھاٹ کی بجائے انہیں سانوں پر بھگوان کی پالکی کا پوجہ نرچن کیا جائے گا اس وقت اجین کریکٹر نیرج کمار سنگھ نے بتایا کہ شامر ماس میں بابا مہاکال کی دوسری سواری نکالی جائے گی لیکن مہا شوراتری کا جلستر بڑھنے کے کارن پریشانی یہ آ رہی ہے کہ گھاٹ پر بابا مہاکال کا پرمپراغت پوچہ نرچن دوسرے سان پر کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ مہا شوراتری کا جلستر لگتار بڑھ رہا ہے اس لئے اس پرکار کا کوئی رست نہیں لینا چاہتے کہ بڑھے ہوئے جلستر کو دیکھتے ہوئے لاکھوں کے سنکھے میں شورتھالی رام گھاٹ کے آسپا سے کترت ہو اور کوئی انہونی گھٹ نہ ہو اگر سمیلتی شپرا کے جلستر کم نہیں ہوا تو سمبھتہ رامنجھ کوٹ کے پاس بابا مہاکال کی سواری کا پوجن ارچن کیا جائے گا پانچ لاکھ سے ادھک شورتھالوں کے آنے کا انمان ہے بابا مہاکال کی دوسری سواری آج نگر میں دھوندھام سے نکل رہی ہے اس سواری کا بہبہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے لیکن مدھے پردیش کے مکتر منطریوں میں دکٹر موہن یادر کی منشاہ نظر اس سواری میں لوک نرتے کرنے والے کلاکاروں کے ساتھ ہی سواری میں تین سو پچاس پلس کرمیوں کا بینڈ بھی شامل ہوگا پچھلی سواری میں لاکھوں شورتھالوں نے بابا مہاکال کی درشن کیے تھے لیکن آج لگ وقت چار سے پانچ لاکھ شورتھالوں بابا کے درشن کر سکتے ہیں ایسی جانکاری مل رہی ہے راجعت پالکی میں چندر مولیشور ہاتھی پر نکلیں گے اور ہاتھی پر منوہیش روپے ہوں گے شریف مہاکاریشور بھاگوان کے سواری نکلنے کے پور بہی شریف مہاکاریشور مندر کے صبح مندبہ بھاگوان شریف چندر مولیشور کا بھی دیویت پوجن ارچن ہوگا اس کے پشات بھاگوان شریف چندر مولیشور رجت پالکی میں براجت ہو کر نگر پرمان پر نکلیں گے مندر کے مکہ دوار پر سشستر پلس بلکہ جوانوں دوارہ پالکی میں براجت بھاگوان کو سلامی دی گئی اس کے بعد سواری پرمپر آگت مارک مہاکار چوراہا گودری چوراہا بکشی بازار اور کاہر باڑی سے ہوتے ہوئے رام گھاٹ پہنچے گی اس کے بعد سواری رامنج کوٹ موڑ کی دھرم شالہ کارتک چوک خاتی کا مندر ستیہ نران مندر ڈھابا روڑ ٹنکی چوراہا چھتری چوک گوپال مندر پٹنی بازار اور گودری بازار سے ہوتے ہوئے پنہا مہاکاریشور مندر پہنچے گی اور اس دوسری سواری میں مکہ منتری موہن یادب کی منشان اروپ جنجاتی لوگ کلا ایوام بولی وکاس اکادمی مدھپردیس سنسکرطی پریشت کے مادہم سے بھگوان مہاکاریشور کی سواری میں جنجاتی کلاکاروں کا دل بھی سہ بھاگیتا کرے گا بھاریا جنجاتی بھڑم نرتے چندوڑا کے موجی لال پچھلیا کے نترت میں ایوام بیگا جنجاتی کرما نرتے دنڈوری کے دینی رام بگدریہ کے نترت میں ان کا دل شریمہ کالیشور بھاگوان کی دوسری سواری میں اپنی پرسکتی دیتے ہوئے پھالکی کے آگے آگے چلے گا تو یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں بھوے تصویریں ہیں اور تھوڑا سا شپرا کا جو جلس تر بڑھا ہوا ہے اس کی وجہ سے کچھ چینجز سمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ آپ درشن کر سکتے ہیں بابا مہاکال کے آج چندر مولیشوہ روپ میں اور ہاتھی پر منمہیش روپ میں بابا مہاکال اپنے بھگتوں کو درشن دیں گے ہمارے سیوگی اطل اس وقت جڑ گئے ہیں اطل کیسی تصویریں ہیں اس وقت وہاں کی دیکھیں بلکل لوگ کے صاف تصویر دکھائے دے رہی ہے کہ بابا مہاکال منمہیش کے روپ میں باہر نکل چکے ہیں اور بھمڑ کریں گے جنتہ سے جنتہ کا حال جانے گے اس کے پہلے کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ڈھول نگارے تمام سروچھاؤں کے بیچ پہ بابا منمہیش اور تمام جو بھاہر نکلے ہوئے ہیں اور تمام جو بھکت ہے وہ کئی نہ کئی ایک جلس پانے کے لیے سیدھے طور پر آتو دکھائی دے رہے ہیں ایک درس دکھائی دے رہا ہے دھارمک نگری اوچھے کا دیکھیں دھارمک نگری اوپر تے جب بابا مہاکال اپنے شہر پہ نکلے ہیں بھرم کرتے کے لیے تو اس کا ایک الگ ہی جو روپ ہے وہ دکھائی دے رہا ہے تصویر خاص پر پر اس طریقے سے پالکی کی سرکشہ دکھ رہی ہے لیکن آپ تصویروں کے دیکھ سکتے کہ اس طریقے سے پالکی سے آجوبازی کو اس طریقے سے اس کو بلوک کر دیا گیا ہے پورا کوئیس بل آجوبازی کو تیرات کر دیا گیا ہے تاکہ کسی پرکار سے کوئی بھی جو دشناتی ہے وہ کہنے کے اسے پالکی کو نقصہ نہ پہنچا پائے اسے تصویروں کو دیکھیں کہ اس طریقے سے طرقے کے سوام دھوڑا دھوڑا کے ساتھ امام جو حالیتا ہے یہ کہہ رہے ہیں یا کہ یہ ست دھالو ہیں وہ تجھنے کئیں تو وہ پالکی کے سامنے دکھائی دکھائے جہنے میں اور من لہش کے روپ میں وہاں کال آپ جنے کے الگ الگ جگہ پہنچے گے چک پہنچے گے چک چوک چوراؤں سے ہوگتے ہوئے اپنے پجاہ کا حال جانے کے جانے کے ساتھ یہ ہے جس طریقے سے سرقشہ کا خفتہ انتجام کیا گیا ہے پولیس والت کا تیناج کیا گیا ہے پولیس والت کے علاوہ بھار رنگولیاں نکالی گئی ہے اور لبک 301 پولیس جو جبان ہے پولیس بین کے جبان ہے وہ اس کا سواگت کریں گے کارڈ اف آنر دیں گے تو سیتی طور پر پالکی کا انتجاب سب ہی لوگ جو کر رہے تھے دب میں سمیے سے لبک 4 بے کا سمیے نذاریت بھی کیا گیا تھا اور نظاری سمیں پہ بابا مہاکال منمہیش کے روپ میں اپنی پرجا کے حال جاننے کے لئے نکل چکے ہیں اور آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کتنی سندر سی تصویر ہے خاص بات اس پہ یہ بھی رہی لکھیں کہ جب بابا مہاکال کی پالکی نکل رہی ہے منمہیش کی جب مہاکال کے نکل رہی ہے تو آدی واسی جو کلاکار ہے وہ بھی اپنا نت دکھاتے کو دکھائی دیئے اور خاص طور پہ خود مکہ منتری مہاکال یادو کی یہ منشا تھی کہ جب مہاکال کی پالکی بھرمن پہ نکلے اور اس دوران آدی واسی جو کلاکار ہیں وہ یہاں پہ اپنا جرور پردشن کریں اپنی کلاکار وہ ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی بھی دیا خاص طور پہ ڈمبرو اور تمام جو چیزیں ہیں اس سے مہاکال خوش ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں کئی نکلی دکھائی دے خاص بات لوکین یہ بھی ہے کہ اجھے نگری دھارمک نگری تو کہا جاتی ہے لیکن چونکہ جوتی لنگ بارہ جوتی لنگ میں تک جوتی لنگ یہاں پہ یہ دیکھیں تصویر کتری اچھی تصویر سامنے دکھائی دے رہی ہے ساون کا مہنہ چل رہا ہے ہلکی ہلکی پھولواری سویتیں ہم دیکھ رہے ہیں بارش ہلکی ہلکی دی بی دی میں یہاں پہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے اور اسی بیچ پہ جب مہاکال منمہش کے روپے نکل رہے ہیں تو بھکتوں کا جو آنند ہے وہ الگ ہی لیبل پہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے تمام جو بھکتیں وہ سیدھے طور پہ ایک درشن کے لیے ایک ان کی نہارنے کے لیے کئی گھنٹوں سے یہاں پہ انتظار کر رہے تھے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں بھگوان چندر مولشور بھگوان بھی یعنی کہ آج دو الگ الگ روپ میں سواری نکلے گی ہاتھی میں مغان مندحش دکھ لیں گے اور آپ نے ترکی سے پالکی دیکھ رہے ہیں پالکی میں چندر مولشور بھگوان دکھائی دے رہے ہوں گے تمام جو بھکت ہیں اس کے اردگیر چندے میں دکھائی دے رہے ہیں مہاکال مندر کے جو پوجاری ہیں وہ بھی پالکی کے آسپاس آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے بہت بھوپ سورت سے یہ تصویر ہے اور اب مہاکال پہ پڑی پڑیہ کی سب لینے نکلیں گے جانیں گے ان کا حال تمام دیکھئے کس طریقے سے بالکی کو سرکچت نکالا جا رہا ہے دونوں طرف دونوں جو پہ رسے بات دیے گئے ہیں اور اس رسے کے بیچ میں مندر کے جو لوگ ہیں وہ ہی جو ہے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں کتنی خوبصورت مہاکال کی تصویر ہے چندر مولشور کی تصویر ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اور اب یہاں سے آنگے جب سباری دیمے دیمے بڑھ رہی ہے بہار پولیس کے جوان جہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ اس کی جو جو جوان ہیں وہ یہ طور پر انہیں پولیس بینڈ سے ان کا سواگت کیا جائے گا اور اس کے بعد الگ الگ جگہ پہ الگ الگ چوک چورائے پہ نکلتے ہوئے دکھائی دیں گے باواہ ہاتھ دیکھیں کہ طریقے سے سرمسہ کے بیچ میں پورا تیاری کی گئی تھی اور یہ سبہ سہی سبہ سہی اور جین کے دواشیوں کو اور شدھالوں کو وہ اس بات کا سمجھائی دی گئی تھی کہ جب پالکی نکلے تو اپنے انشاشن میں رہیں انشاشن میں رہ کے ہی اپنی جو ہے انشاشن میں رہ کے ہی سواری کے پاس پاس رہیں کیونکہ دیکھئے چوکی بھیڑ بہت رہتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیش کے الگ الگ کونے سے آج کے دن یہاں پہ لوگ پہنچتے ہیں تو یہاں پہ آپ تصویر پہ دیکھیں کتنے تمام بھیڑ ہیں بھیڑ کے بیچ میں بابا مہاکالیشور جو ہے یہاں پہ پہنچے ہیں نکلے ہیں پالکی دیکھ رہی آنگے آپ کو تصویروں میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پہ پالکی کو یہاں پہ ایک بڑی سی رنگولی جو بنائی گئی تھی رنگولی سے یہاں سے ہوتا ہے نکلے اور اب یہاں سے آپ دیکھیں کس طریقے سے پالکی کو آنگے لے جائے آہا ہے سلام نے گھر سوار ہے اور تمام جو پولیس کے جیوان ہیں وہ اس سمیں جو ہے یہاں پہ تیناچ ہوئے ہیں تمام جوانوں کے بیچ میں آپ تصویروں میں دیکھیں اسے یہاں پہ پالکی آنگے بنتی دیکھائی دے رہی ہے اور پولیس بین یہاں پہ پالکی کا سواگت کر رہا ہے اور اب گارڈ آف آنر دیا جائے گا تمام پولیس کے جوان یہاں پہ موجود ہیں تصویروں میں دیکھ سکتے تمام اپنے سستر لے کے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں سستر کے ساتھ بھگوان مہاکالی شوہر کا باو مہاکال کو تمام جوارشپ کے روپ ہے وہ ایک ہی ہے الگ الگ روپ پہ بھلے جتفت دینے کے لئے نکلتے ہیں لیکن باو مہاکال کو یہاں پہ گارڈ آف آنر دیا اب دوسری کی تصویر دیکھ سکتے ہیں کسے گھوڑے آنگے چل رہے ہیں اور اور اس کے پیچھے پولیس بینٹ چل رہا ہے جو ہے یہاں پہ ساکھا جو پولیس جوانوں کی ہے وہ یہاں پہ لگی ہے اس کے آنگے تین سو بیس کی زیادہ جو جوان ہیں وہ ایک الگ ہی چھٹا یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے ساون کے مہینے میں جس طرح سے اوجین پورے دھرمے میں رمان اگار ہے اور بڑی سنکھیہ میں جس طرح سے ہم اوجین مہاکال پریسر کی اگام ہم بات کریں پرساسک کی بات کریں تو انہیں یہ انومان لگایا تھا کہ ساون کے دوسرے سو بار میں تین سے چار لاکھ تک سردھالووں کا اوجین آنے کا سلسلہ رہے گا تو ایسے میں ایک تصویر یہی بتا رہی ہے جو ان کا دعویٰ تھا وہ کئی نے کئی صحیح ثابت ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی دیکھیں تصویر آپ دیکھیں جہاں تک جہاں آپ کی نگاہ جا رہی ہے لیکن وہاں وہاں تک بھیڑ سردھالووں کے دکھائی دے رہی ہے جس کو جہاں پہ جگہ ملی کوئی جھت پہ کھڑا ہے کوئی جھت پہ کھڑا ہے تو کوئی بالکنی میں کھڑا ہوا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ تصویروں میں دیکھیں کس طرح کے سے ایک چھوٹی سی جھلک پانی کے لیے یہاں پہ جہاں پہ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں دیکھئے کس طریقے سے یہاں پہ اب بابا کے ساتھ میں آپ تصویروں میں دیکھیں دوسری طرف آپ کو ہاتھی دکھ رہیں گے گجراج آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور گجراج کے ٹھیک اوپر منمہش جراجمان ہیں جس طریقے سے ہم بتا رہے تھے کہ آج دو روپوں میں بابا مہاکال نکریں گے یہ دو روپ آپ کو اس پرستور پہ ہمارے درشگوں کو exclusive ہم دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہاتھی پہ گجراج پہ آپ کو جو دکھ رہے ہیں وہ منمہش ہے اور جو آپ کو پالکی میں دکھ رہے ہیں وہ چندر میلشور بھگوان ہے اور اب پرجا کا جاننے کے لیے پرجا کا حال جاننے کے لیے اب دونوں ہی اپنے اپنے جو مہاکال ہے اپنے دونوں ہی روپوں میں اب اجین کی چوک چرائے سے ہوتے ہوئے گجریں گے بھاری پولیس بیوستہ یہاں پہ تنات کی گئی ہے اس کے ساتھ نے چکی باوہ کی جو درسن ہے مہاکال کی جو درسن ہے من مہش کی جو درسن ہے وہ کئی نے کئی ہاتھی پہ گجراج پہ جو بیٹے ہوئے تب کو اس پر سے دکھائی دے رہے ہیں لیکن پالکی کے اندر چندر ملشور بھگوان بیٹے ہوئے ان کے لئے اندر ایک وہاں پہ کیمرہ بھی لگائے گئے ایک بڑی سکین لگائے گئی ہے تاکہ لوگوں کو کسی پتار کی کوئی بھی پریشانی نہ ہو دیکھئے کہ سندر درس دکھائی دے رہا ہے اب گجراج پہ بیٹے بھگوان من مہش بھی اپنا پرجہ کا حال جاننے کے لئے اب نکل رہے ہیں گجراج سے گجراج پہ بیٹھ کے تمام لوگوں کو آسیبات تصویر دیکھئے اس بات بانگی ہے کہ کئی نہ کئی بات کی جا رہی تھی وہ کئی نہ کئی آپ تصویروں میں دیکھئے کس طریقے سے سندر تصویر ہے اب ہاں نکل کے آ رہی ہے اپنے اپنے ایسٹ کا اپنے ایسٹ کا درسن کرنے کے لئے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ شدہلو یہاں پہنچے ہوئے اپنے ایسٹ کا درسن کرنے کے لئے وہ سیدھے طور پہ دیکھیں کس طریقے سے الگ الگ ایک بڑی ٹی وی سپین بھی ساتھ سے چل رہی ہے تاکہ جو شدہلو پاس سے درسن کر سکے وہ دور سے مہاکال کا درسن کرے مہن مہیش کا درسن کرے وہ اسی طریقے سے جو ہے چندر مولیشور بھگوان کی پالکی کے پاس بھی اسی طریقے سے کیمرا چل رہا ہے حالانکہ سرکشا کی درسنی سے ہم تصویر دیکھا پا رہے ہیں دیکھئے لیکن آپ بھی دیکھ پا رہے ہوں گے جس طریقے سے جس راستے سے سواری نکل رہی ہے اس دونوں ہی طرح پہ ہم دیکھتے کس طریقے سے بیریگیٹنگ کرتی گئی ہے بیریگیٹنگ کرنے کا ادیش ہی یہی ہے کہ جو شدہلو آئے ہیں پہلے انہیں انشاشن کا پارٹ پڑھایا جائے اس کے ساتھ میں ان کو اس بات کی ہدایت بھی تھی گئی کہ کسی بھی حال میں بیریگیٹ کو پار کر کے سواری کے بیش پہ نہیں آنا ہے اس کے علاوہ جو پوٹوکال اچین کے لوگوں کے لیے وفصائیوں کے لیے نکلا تھا وہ بڑا خاص تھا کیونکہ جہاں جہاں سے سواری نکل رہی ہے وہاں کسی پرکار کی آگ کی جو بھٹی ہوتی ہے وہ نہ جلانے کے سیدھے طور پر نردیش دیئے گئے تھے نردیش یہ بھی دیئے گئے تھے کہ جب پالکی نکلے تو بپرد دیشا سے کوئی بھی شد دھالو نہ آئے تاکہ کسی پرکار کی کوئی درگھٹنا کی استقلی نہ بنے اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی کیونکہ آج سومبار کا دن ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جین آج تو وان شیف کی کئی نہ کئی بھکتی میں لین دکھائی دے رہا ہے تو ایسے میں بچوں کا اسکول کی جو چھٹی ہے وہ سومبار کیوں کر دی گئی تھی اور سنڈے کے دن یعنی اعتوار کے دن بچوں کو اسکول بلا لیا گیا تھا سب سے پیچھے آپ تصویروں پر دیکھیں کس طریقے سے ایم بولین تمام جو ڈاکٹرز سبھی لوگ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے ایک پکتہ انتظام کے ساتھ بابا من مہنش جو ہے بھار نکلے ہیں گجراج پہ جس طریقے سے آنند کا ایک یہاں پر تصویر دکھائی دے رہی ہے ایک دھرم کی جو ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے مہاکال کی نگری میں جب بابا مہاکال اپنے بھکتوں کے پاس نکلتے ہیں تو یہاں پر ایک الگ ہی چھٹا گرسن کی جو دکھائی دیتی ہے اور اوپر سے جب ساون کا مہنہ ہو اس ساون کے مہنے میں جب سومبار کا دن جو خود مہاکال کا دن ہوتا ہے بھولے باباک کا دن ہوتا ہے اس دن جب سرواری نکلتی ہے تو ایک الگ ہی تصویر اور جین کے علاقوں سے دکھائی دیتی ہے دیکھیں یہ تمام جو ہے یہ کوشش یہ کی گئی ہے جس طریقے سے کہ یہاں پر جب پالکی نکلے تو کسی پیکار کا کوئی بھی گاؤدھان ہے آپ پر نہ ہو تو کئی نہ کئی دیکھیں تصویر یہ بتا رہی ہے کس طریقے سے گجرات پر سوار ہو کے اور سواری پر سوار ہو کے جو ہے منوحش نکل رہے ہیں اور لوگ اینے چیزے طور پر ایک درشن دیکھ لیا آپ پہنچنے اس کے خات بات یہ بھی دیکھیں جہاں جہاں سے سواری نکل رہی ہے ہمیں اس بات یہاں پر دیکھتے ہو رہا ہے کہ ہر چوک چورائے ہیں ان چوک چورائے سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ چوک چورائے سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ یہاں پہ سی سی کے بھی کیمرے لگا دیئے گئے تاکہ سورکشہ کی بیوستہ سے یہاں پہ کسی کو بھی سورکشہ کی درستی سے یہاں پہ نگرانی رکھی جائے تمام آپ چوک چورائے دیکھ رہے ہوں گے کہ کس پرکار سے یہاں پہ سورکشہ تمام جو ہے سورکشہ کے بیچ میں لوگ یہاں پہ نکل رہے ہیں دیکھیں کس طریقے سے الگ ہی یہاں پہ ایک چھٹا دکھائی دے رہی ہے اور چھٹا اے سی تمام جو ہے بھکتی سورک بھکتی میں لوگ دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں خاص بات ہی ہے لوگ کے لئے آپ پہ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ جس طریقے سے بیریگیٹ لگائے گئے ہیں وہ بیریگیٹ اس لیے ہی لگائے گئے کیونکہ جو عام لوگ ہیں کیونکہ جب با مہاکال کو دیکھتے ہیں تو کہیں کہیں خاصے عصصائیت ہو جاتے ہیں اور اس عصصائیت میں کہیں کوٹرکوال ایک جو نیم تے کیا گیا ہے اس نیم تے نیم کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ نیم نہ ٹوٹے اس لیے دونوں ہی طرف بیریگیٹ کر دیا جاتا ہے اور بیریگیٹ کی حیثیتی میں اس لیے کیونکہ تاکہ کسی پیکار کے بیچ میں درسن کرنے کے لیے ایک ایک چھرون سا ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے دونوں طرف آپ تصویروں میں تک سکتے ہوں گے لوگ کہ ان کی ایک بڑی سنکھیاں میں لوگ یہاں پہ پہنچے بھی ناکیبل مدیر پردیش اگر ہم دیکھیں خاص طور پر گزرات سے بھی بڑی سنکھیاں بھی یہاں پہ لوگ پہنچے ہیں بیہار کے لوگ بھی یہاں پہ پہنچے تھے اتر پردیش کے بھی لوگ یہاں پہنچے تو الگ الگ جگہ سے ایوکدیا سے بھی کئی لوگ یہاں پہنچے بھی کری تھی رام للا کی نگری سے مہاکال کی نگری میں درسن کندے کے لیے جب لوگ پہنچے ہے تو اس طور پر تصویر دیکھ سکتی ہے کہ کس طریقے سے کہ یہاں پہ لوگ جب درسن کر رہے ہے حالان کہ اچھی بات لوگ ہم یہ کہ سکتے ہیں یہاں پہ کی جو ایک انشواشن کی بات کی جا رہی تھی وہ کئی شرد دھالو پورٹر کال یہاں پہ پوری طریقے سے نیموں کا پالنگ کرتے ہوئے دکھائی سے بیتابی یہاں پہ ہو رہی تھی تو جب من مہینش آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں کس طریقے سے گجراج پہ سامی لوگ کے نکل رہے ہیں تو وہ جو ہے گجراج کے ساتھ میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سبھی کو درسن مل نے آیا ہے بابا کس دروار میں وہ آپ کو بڑے آرام سکتے جاتا تو کئی نے لوگ صرف سیج جھکانے کے لیے تصویر میں ہم دیکھ سکتے کیسے بیتاب ہو رہے ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ دیکھیں اب الگ جگہ پہ یہاں پہ جگہ سے ہوتی ہوئی روپے دیکھیں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے کہ پرام پراغ طور سے اب جب سواری ہی سے نکلی ہے جس گدری چوہ تک سواری پہنچے گی اور بکشی بجار اس کے علاوہ کروڑ بڑی سے رام گھاٹ پہنچے گی رام گھاٹ کا تصویر کس طریقے دکھائی بھی بنا ہوا تھا تو بیسے میں من بہنش رام گھاٹ پہنچے گے اور مات چھپرا ندی کے جل سے ان کا بھی شیخ کیا جائے گا دیکھیں اندو مانتہ کے جب جب بابا مہاکال اپنی پرجا کو دیکھنے نکلتے ہیں حال جانے کے لئے نکلتے ہیں شیر کی تصویر دیکھنے کے لئے نکلتے ہیں تو انہیں رام گھاٹ جرور لے جائے جاتا ہے اور مات چھپرا کی جندی ہے وہاں سے ان کو ابھی شیخ بھی کیا جاتا ہے پوزہ ارچن بھی کیا جاتا ہے اور سواری رکھنے کے بعد سواری کو باپس مہاکال مدیر کی طرف لائے جاتا ہے حالانکہ دوران بھی الگ الگ چوک چوراو سے ہوتے ہوئے سواری نکلتی ہے رامانش کوٹ سے ہوتے ہوئے جب سواری باپس آئے گی جب تمام بھوان منویج باپس آئیں گے تو موڑ کی دھرم سالہ کارتک چوک خاتی کا مندیر ستی نرائن مندیر سے ہوتے دھاوا روڈ ٹنکی چوراو دے کہ یہ تمام جگہ ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں جو جین کی جو بڑی جگہ مانی جاتی ہے جہاں پہ لوگوں کا آواز بڑی سنکیہ میں رہتی ہے تو اسی جگہ بھی مہاکار پریسر مہاکار کے جو سمیتی ہے جیدہ چین کری کہ جیدہ سے زیادہ لوگوں کو دھرم لاپ مل پائے دھرمک لاپ مل پائے اور خاص طور پر بابا کے درسن ہو پائیں اور یہ کوشش لگاتار ہوتے ہوئی دکھائی بھی دی اس کے بار جو ہے چھتری چوک گپال مندر پٹنی بجار گودری بجار سے ہوتے باپیز مہاکار مندر سواری یہاں پہ پہنچ جائے اور دیکھیں جس طریق کیسے کیونکہ پہلی سواری جب سواری نکلی تھی تو کئی سردھالو نے اس بات تر ذکر کر تھا کیونکہ سواری میں منمہش نکلے تھے اور جو ان کی پالکی تھی تو کئی لوگ درشن نہیں کر پائے تھے تو دور دور آراز کیسے نکل رہی ہے کیونکہ پالکی کے ذریعے بھی نکل رہی ہے اور منمہش گجان پہ بیٹھ کے نکل رہے ہیں تو ایسے میں جو سواری پالکی سے ہوتے نکائے دے رہی ہیں سواری میں بیراج مانے تو امہا پہ اندر CCTV کیمرے لگانے کے ساتھ ایک بڑی ٹیوی سکیل بھی لگا دی ہے تا کہ آرام سے جو لوگ دور در سے کیول پالکی کا اور سواری کا دیدار کرتے آئے تھے سیش نوانے آئے تھے اپنی منت مانگنے آئے سواری کے ماتھ میں تو ان لوگوں کو آرام سے ان کو تمام تصویر دیکھ چوک چوراؤں پہ جس طریقے سے اپیر کی جا رہی تھی اور یہی کہا جا رہا تک جو بیپاری گڑھ جس مارک سے سواری گزر رہی ہے مہا پہ جو بیپاری گڑھ ہیں بھٹی چالور نہ کرے اور نہ تیل یا کڑا رکھے تک سرکشا کی درستی سے تمام جو چیزیں کہیں کہیں چیزے طور پر یہ تمام بیپاری سے جو ہے مہا سمیتی کی طرف سے کیا گیا تھا اس کے علاوہ دیکھیں لیکن کئی اور بھی ہدایت دی گئی تھی ہدایت کی طور پر یہ بھی کہا گیا تھا سواری کے دوران سکھے ناریل کیلہ فل آدھی ایسی کوئی بھی چیز کو اچھا لے نہیں تاکہ کسی پر کسی پر پیمیج پالکی کو نہ ہو تو تمام ہدایت پہلے سے دکھائی دی تھی خاص دس نارتی کو جس جگہ سے نکل چکی کیونکہ یہ ایک بڑے جب مہا کال بھرہمن پر نکلے ہیں تو جگہ بھی چھوٹی چھوٹی جگہ ہوں کی جہاں سے پالکی نکل رہی ہیں اور نکل تیو دکھائی بھی دے رہی ہیں تو اسے میں پہلے سے اس سنشید کر دیا گیا تھا حالان کہ دیکھ رہے ہم کتنی چھوٹی چھوٹی گلیوں سے بھی ہوتے ہوئی سواریا نکل رہی ہیں تو تمام جو لوگ ہیں خاص طور کے جو رہواسی ہیں بابا مہا کال بیچ پالکی آ جاتے ہیں تو ایسے میں کئی نہ کئی بھر تڑ کی استیتی نہ بنے کسی بکار کی کوئی آ آپ یہ گھٹنے کی استیتی نہ بنے تو اس پر پر کو یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کہ نہ کہیں بلکل یہ ساری ہدای جو ہیں وہاں پر دی گئی ہیں لوگوں کو اور دیکھیں کس طرح کا وہاں پر نظر آئے کس طرح کی تیاری ہیں وہاں پر اطول آپ بنے رہے گئے آپ کے پاس ہم واپس بھی لوٹیں گے اور یہ تصویر لگاتار ہم دکھاتے رہیں گے درشکو کو کیونکہ بیہت خاص تصویر سکت سامنے آ رہی ہیں چھوٹے سبریک لیے آپ رکھیں گے جلد آپ آپس آٹیں گے